بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیک انیلیسز گروپ آج جس موضوع پہ ہم کو ڈسکس کریں گے وہ بیسیکلی موضوع یہ ہے کہ وہ جو اردو کے اندر ایک محاورہ ہے کہ پڑائی شادی کے اوپر عبداللہ دیوانہ تو ایک عبداللہ دیوانہ جو ہے وہ ہماری اس خطے کے اندر بھی موجود ہے جس کا نام ہے بھارت بھارت ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کبھی روس بھاگ رہا ہے کبھی ایران بھاگ رہا ہے کبھی امریکہ کے پاس جا رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی رول مل جائے افغانستان کے اندر لیکن علمیہ یہ ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اور اس دفعہ جب وہ بلنکن صاحب امریکن سیکٹری آف سٹیٹ یہاں پہ آئے تو وہاں پہ بھی جو افغانستان کے ایشو پہ بات ہوئی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اختلافات دونوں کے درمیان نظر آئے امریکہ نے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے دلائی لاما کے ریپریزنٹیٹیف سے ضرور بات کی تاکہ چائنا جو ہے اس کو افینڈ کیا جا سکتی ہے امریکہ انڈیا کو یہ بتایا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ تھڑے ہیں لداف میں جو آپ مارک کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ تھڑے ہیں نہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ مودی سرکار کے اس وقت ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ افغانستان میں ایک تو ان کی انویسمنٹ پہلے ایران جو ہے ادھر انویسمنٹ خراب ہوئی جب انہوں نے ٹرمپ کے کہنے کے اوپر جو اس سے تیل لینا بند کر دیا اور اب نظر آ رہا ہے کہ افغانستان بھی ہاتھ میں چلا گیا اس لیے انڈیا ہر وہ کوشش کر رہا ہے جس سے ڈسٹرکٹیو ڈسٹرکشن جو ہے وہ خطے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو اس کے بعد ایک بہت اہم آج بیان ہم نے دیکھا جو رشین جو سپیشل انوائف اور افغانستان ہے زمیر کبالوف انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کا ایک بہت مضبوط پارٹنر ہے اور پاکستان ایک برک بننا چاہ رہا ہے ٹریڈ اور ڈویلپمنٹ کے لیے خطے کے اندر جو بھی یقیناً ایک ہندوستان کے لیے ایک اور شہر اپ کال تھی جو پاکستان اور دہشتگردی اور آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ جو میٹنگ بھی ہوئی تھی سینٹرل ایشیا کے حوالے سے اس میں بھی یہ وہی رونا روتے رہے تھے ایف ایٹی ایف ٹیرر فائننسنگ لیکن دنیا اب انڈیا کی بات سننے کو دنیا کیا ہے انڈیا کے اپنے قریبی تحادی جو ہیں اس بات سننے کو تیار نہیں ہے اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا کہ کچھ الزامات بھی لگے کہ پانچ اگست کو کوئی حملہ پاکستان کے سپانسر جو ملیٹر ایم سو کالڈ ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہے اور دوسرا جو ہے لشکرہ تہوا کا تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو سال سے پاکستانی لیڈرشپ بار بار جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ فالس فلیک ہو سکتا ہے اور اس فالس فلیک کے اس نظریے کو اور زیادہ جو مضبوط کرتا ہے جو تھرزڈے کو انڈیا فارم منسٹری کے سپوکسمن نے پاکستان پہ الزام لگائے اس نے کہا کہ جو جلگت بلتستان اور جمہو کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے کیونکہ مقبول جو کشمیر کا راجہ تھا اس نے یہ انڈیا کے ساتھ سائن کر دیا تھا تو پاکستان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے علاقے سے سی پیک کو گزارے یہ بسیکلی وہ تکلیف تھی جو طالبان اور چائنیز گورنمنٹ کے درمیان جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی تو جو سینیریو بن رہا ہے اور اس کے اندر جو انڈیا کو شکست فاش ہر میدان میں مل رہی ہے اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ تو سب سے پہلے کہنے صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا اتنا ہی انویسٹمنٹ کی اور بقول وہ جو ان کا ایک جوکر ہے میجر گورواریا وہ کہتا ہے کہ بڑے رئیس ملک ہے ہم تو یہ رئیسیت کہاں پہ ان کی اس وقت نکل رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر عوام کے پاس ٹوائلٹ موجود نہیں ہے اور یہ تین عرب لگا کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید پوری دنیا کا مال جو ہے افغانستان پہ لگا دیا without telling the true picture کہ کس طریقے سے یہ افغانستان کو 1947 سے اپنے برادر ملک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کر کے ان کی میزریز میں اضافہ کر رہے ہیں تو آپ انڈین شکست کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ نے انٹرڈیکشن جو ہے بڑا متعلق بڑا ڈیٹیل میں ایک لحاظ سے دیا کہ ہاں کیسے اب چیزیں ہمیں چلتی ہو نظر آ رہی ہیں اور میجر گوروواریا کا آپ نے تذکرہ کیا جو انڈیا کی ملیسٹری اف ایکسٹرنل افیر ہے ان کا جو سپورکس پرسن تھا اس نے آئے تین چار جو سبجکٹ سے ان کو ٹچ کیا تو میں تو یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے یہ کئی ہفتوں سے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے نرندر بودی سویا ہوا تھا اور اس کی گوروارمنٹ بھی اسی طرح سے سوئی ہوئی تھی جو ہم کہتے ہیں لیکن انڈین ویریٹ جو ہے کوبرٹ کا اس نے جس طرح سے ان کے آکے گردن کو پکڑا اور جو جس طرح کی اوورال کتاہیاں سامنے آئیں بیجے بی کی میں سمجھتا ہوں کہ نرندر بودی کے لیے اس سے نکلنے میں بڑا ٹائم لگے گا اور اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے and at the same time کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اب جو سیچویشن چل رہی ہے افغانستان کی جس طرح ایک کوارٹو بنا ہے اور اس سے ہٹ کے بھی جو افغانستان کے پروسی ممالک ہیں وہ جس طریقے سے سارے چیزوں کو سارے قضیے کو سارے معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کسی ایک جگہ کے اوپر بھی تو میرا خیال ہے یہ جو اگر ایک پندرہ جانس ہوئی ہے اس کے اندر گیارہ کھلاڑی تو پکے ہیں باقی چار پکے کے اندر انڈیا آتا ہے تو انڈیا تو باہر میں کھلاڑی کے رول کے اندر سے رہ گیا ہم کو سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ وہ کیا رہا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو آپ یہ دیکھیں نرندر موڈی اور اس کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا اب آپ کو نرندر موڈی سے پوچھیں کہ آئیسولیٹ پاکستان ہوا ہے یا نرندر موڈی یا اس کا انڈیا ہوا ہے اور دیفنیٹلی ایک ایسا ملک تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بہت بڑی عبادی ہے ایک تو تیس کروڑ سے زیادہ کی عبادی ہے بین الاقوامی منڈی ہے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں سپیشلی اور پھر امریکہ ہے وہ انہوں نے انڈیا کو صرف رکھا ہے اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے اور یہی ان کو جس کو کہتے ہیں دھوکہ دیا جی کہ ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں سارا کچھ ہے بٹ بیسیکلی وہ انڈیا کنے چوڑتے میں نظر آ رہے ہیں سو اسی تناظر کے اندر جب ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انڈیا جب آپ کو اپنے آپ کو آؤٹ آف پلیس دیکھ رہا ہے لحمت فلیر کے طور پر نہیں بلکہ بار میں کھلاڑی کے طور پر دیکھ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سارے اس وقت جو افغانستان کے انتر ڈسکیشن چل رہی ہے جو دورے ہو رہے ہیں جو سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں جو جو اوورال پریس گریفنگ چل رہی ہیں اس کے اندر تو انڈیا کا کوئی عمل دخل نہیں تو دیفنیٹی وہ پیٹ کے اندر ملوڑ تو اٹھتے ہیں دوسری چیز اگر آپ جیسے آپ نے مجھے گوروارے کا تذکرہ کیا جی کہ ہم تو بڑے سفیر ملک ہیں اور ہم نے بڑے انیویسپنٹ کی ہے شیملس پیپل کیا آپ بات کرتے ہیں ان کی تین چار پانچ بلین ڈالر اور پچھلے بیش سالوں کے اندر اجھ پانچ بلین ڈالر اگر وہ کہتے ہیں ہم نے انیویسٹ کیا افغانستان کے اندر اور افغانستان کی تو انہوں نے ہیٹ سے ہیٹ پہ جا دی انڈیا نے افغانستان کو تدبائی کی دانے پہ لے کے چلے گئے with the help of NATO اور امریکہ کیا بات کرتے ہیں اور پھر افغانستان کی سوائل کو افغانستان کی safe heavens کو جس طریقے سے جتنا انہوں نے برے طریقے سے ٹیروریزم طور پر استعمال کیا اپنے وہاں پہ لوگ متعین کیے را کے لوگ رکھے اور را جس طریقے سے کابل سے آپنیٹ کرتا تھا اور پھر کندھار سے آپنیٹ کرتا تھا اور پھر دوسرے ان کے جس طرح کے کاؤنسلنٹ کھلے ہوئے تھے اس سے جس طرح را اور ان کے پھر ساتھ ہی جو پروکسی سی کام کر رہی تھی state actors non state actors TTP کی بات کر رہے ہیں کچھ اور اس طرح کے گروپ ان کو ساتھ آکے مل گئے تھے تو پچھلے 20 سال تو انہوں نے افغانستان کو یہ جانسہ دے کہ ہم نے آپ کی بڑا خرچہ کی ہے سارا کچھ ہے بیسیکلی انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کی ہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف لے کے چلیں انڈیا کیسے اپنے آپ دیکھیں نا اگر ایک کوئی ایجنٹ ہے کوئی سپائی ایجنٹ کی بات نہ کر رہا ہوں اگر اس نے کسی جگہ پھر جانا ہوتا ہے اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے وہ تو 20 سالوں سے یہاں پر موجود تھے اور جس طریقے سے امریکہ وہاں سے راتوں رات نکلا ہے اور لائک وائز آپ نے راک جس طریقے سے وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا وہاں سے جو جہاز خالی آتے تھے آپ ایمیجن کریں یہاں پر حالات تالی اتنے خراب ہیں اور یہ اسلاح بولا بارود یہ شیطان ملک جو ہے نرندر موڈی جو حیوان آدمی ہے اپنے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے تو بیسیکلی تو وہ تو ویکیوم تو نظر آئے گا ان کو افغانستان کے انتر ان کو دورے تو پڑھنے ہیں forget about that 3-4 billion جو بھی انہوں نے خرچ کیا اس سے انہوں نے میرا خیال ہے کئی سو بلین کا ایک لحاظ سے فائدہ اٹھا لیا ہے and that is exactly what it is اب میں آپ سے یہ کہوں گا اب ان کو یہ ہال تو اٹھنے ہیں کہ جی ہاں وہ تو کشمیر جو ہے وہ انہوں نے کشمیر کی طرف آنکھ کوئی اٹھائیں ان کی آنکھ نہ نکال کے دیکھیں تو پھر آپ نے بتائیے گا اور it is not پاکستان آرمی وہاں کے جو ازاد کشمیر کے کشمیری ہیں وہ ان کی آنکھیں نکالے کے لئے تیار بیٹھ ہو گئے ہیں عمران خان کی جو تاریخی چیت ہوئی ہے it is not کہ پی ٹی آئی وہاں پر بڑی مقبول تھی why because وہ جو عمران خان نے جس طرح سے موڈی کو آڑے ہاتھوں لیا جو جس طرح کہ اس کے اقدامات ہیں وہاں پر indian illegal occupation جو تھا وہاں پر جمہو کشمیر کا اس کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر لے کر گئے نرندر موڈی کا اور انڈیا کا مقالا کیے ہیں ہندوطوہ کو وہ سامنے لے کر آئے اسی طرح جس طرح سے ہندو نظریات ہندو فاشزم اور ہٹلر کے ساتھ جس طرح سے correlate انہوں نے نرندر موڈی کو کیا تو نرندر موڈی کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا جب وہ وزیراعظم بنا داڑی چھوٹی تھی اب بھی اس کے بعد داڑی بڑی بنا لی او بھئی آپ کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں کس دنیا کو بے وکو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وائی بکوز مجھے چھوٹا آدمی ہوتا ہے میں آگین آپ سے یہ کہوں گا وہ چھوٹے آدمی کو جب آپ بڑی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں تو وہ اسی طرح کی ہماکتے کرتا ہے اور ابھی جو سزا ملنی ہے نا انڈیان ووٹرز کو جو انہوں نے دوسرا ٹرمیس کو دیا اور اس کو پرائم نیس سے بنایا وہ سزا تو ان کو مل رہی ہے جس طرح سے یہ انڈیان ویریئٹ کے اندر جس طرح سے انہوں نے انڈیا کے لوگوں کو مروایا ہے نرندر موڈی نے جس طرح کی اس کی پور پالیسیز تھی ہیں جس طرح اس کا کسی طرح کا کوئی میڈیکل کور لوگوں کو آویلبل نہیں تھا آکسیجن آویلبل نہیں تھی ہاسپلز آویلبل نہیں تھے وہ تو دیکھیں نرندر موڈی کے ساتھ ایک چلی ہوتا کیا ہے وہ تو اپنے ملک کے اندر نظر آ جائے گا مطلب جس کو کہتے ہیں ایک یہ ایسا کالا دبا ہے ایک چلی انڈیا کے اوپر یہ نرندر موڈی کہ یہ اپنے ملک کی جڑوں کے اندر یہ خود بیٹھا ہے کسی اور نہیں بٹھایا ہے اچھا یاز آپ کی طرف ہوں گا اس وقت امریکہ اور انڈیا کے ریلیشنشپ بڑے عجیب نظر آ رہے ہیں بہت سے چیزوں کے اوپر یومن رائٹس ہو گئے کشمیر کا معاملہ ہو گیا اسی طریقے سے آزادی ہو گئی جو سیول آزادی ہے اس حوالے سے دونوں کے اختلافات ہیں لیکن جو ایک دوسرے چیز ایک دوسرے کو قریب کر رہی ہے وہ ہے چائنہ کی دشمنی اب اس چائنہ کی دشمنی میں یہ نظر آ رہا ہے جساں بھی میں نے آپ کو زمیر کبال آف کا بتایا کہ پاکستان اور رشیا جو ہیں وہ سٹرانگ پارٹنرز ہیں ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو رشیا کی طرف سے آئی ہے تو امریکہ کے پیچھے لگ کے انڈیا کس مقام پہ آ گیا ہے کہ امریکنز بیوز کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اب انڈینز کو خود اس چیز کا احساس ہو رہا ہے اور دوسری طرف رشیانز جو ہیں انڈیا کے لیے جو ہر کام میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے آج وہ انڈیا کے سب سے بڑے دشمن جس کو انڈیا سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے لیکن انڈیا سمجھتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے اور کیوٹن کے آنے کی بھی بات ہو رہی ہے تو مودی کے نیچے انڈیا نے کیا کھویا کیا پایا یہ ہے دیکھئے آپ نے امریکہ کی بات کی دیکھئے امریکہ نے حالی میں سٹیٹیجک کمپیٹیشن ایک دو ہزار ایس پاس انٹروڈیوز کر آیا اس میں انہوں نے کلیرلی یہ کہا ہے کہ وہ کنٹین کریں گے چائنہ کو بلال صاحب میری آواز آ رہی ہے بلال صاحب بات یہ ہے کہ سٹیٹیجک کمپیٹیشن ایک دو ہزار ایکیس امریکہ نے انٹروڈیوز کر آیا اس میں انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ وہ ہر ٹول استعمال کریں گے چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے چاہے وہ ڈیپلومیٹک ٹول ہو چاہے وہ سٹیٹیجک ٹول ہو چاہے وہ اکنومک ٹول ہو اور اس ٹول کو استعمال کرنے میں جو سب سے اہم جو رول ان کا اس خطے کے اندر پلے کر سکتا ہے وہ انڈیا ہے اور نریندر موڈی ہے اور اس کانٹیکس میں جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پکچر بہت ہی کلیر اور واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے دیکھئے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ میڈل ایس سے نکل رہا ہے عراق سے وہ نکل رہا ہے افغانستان سے وہ بھی ڈراؤ کر چکا ہے تقریبا تو یہاں پہ اس کی فوکس یہ ہے کہ وہ کس طرح سے چائنہ کو کنٹین کرے اور چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے اس کی سارے ساری انویسٹمنٹ جو امریکہ کی ہے وہ انڈیا کے اوپر اور انڈیا جب آپ نریندر موڈی کو بات کرتے ہیں تو آپ صرف پڑھ کے تو دیکھیں وہاں کے جو سین لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو یہ جس آپ اگر میڈیا کا جو ان کا مین سٹریم میڈیا ہے اسے ہٹ کر بھی بہت سارے لوگ ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نریندر موڈی ہے سیکنڈ وائس رائے آف انڈیا سیکنڈ وائس رائے آف انڈیا کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے ویسٹرن انڈرسٹ اور امریکن انڈرسٹ کو پورا کرنے کے لیے اس نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا ہے ان کا سوشل فیبرک تباہ کر دیا ہے اور مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر جس طرح سے کرنل صاحب نے بات کی کہ دوسری ٹرمز کا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کو دیکھے کہ کس طرح سے اس نے تباہی پھیری ہے اب اگر اس کو خدا نہ گستہ اگر اس کو اور کوئی ایک ٹرم مل جاتی ہے تو یہ اس سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کانسٹیوشن ہی بدل کے رکھ دے وہ جو ایک نام نیاد سیکلر کانسٹیوشن ہے جس پہ یہ عمل تو ہو نہیں رہا وہ بھی ختم کر کے یہ رکھ دے گا اس کی محب کو ایک تعدادرین مثال دیتا ہوں کہ آج ہی وہ سومنات کے مندر میں جو ہے وہ راہل گاندھی غیرہ گئے تو ان کو جو ہے نون ہندو لکھا گیا وہاں پہ اور دوسری طرف کچھ ہی فاصلے پر 25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے نرندر موڈی خطاب کر رہا تھا اور اس نے openly کہا کہ جی یہ کس اس کی بات کرتے ہیں یہ تو مندروں کے بھی خلاف ہیں یہ تو ان چیزوں کے بھی خلاف ہیں تو this is indication کہ وہ کس طرف اس پورے معاشرے کو ایک ہندوتوہ سوچ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور جو آپ نے ناغلینڈ جو آسام کے ساتھ اور میزورام کے درمیان جو ساری کی ساری یہ آپ کو نظر آئی ہے یہ دو کے درمیان نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ وہاں پہ دس بارہ سٹیٹس کے درمیان یہ کنفلکٹ یہ چل رہا ہے ان کے سارے چیزوں کو کیسے انہوں نے چھپائے ہوا تو میں کئی بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ہتھیار کیا تھے انڈین گورنمنٹ کے پاس یہ لوگوں کو لگا کے رکھتے تھے انٹرٹینمنٹ کے اوپر یہ لوگوں کو لگا کے رکھتے تھے کیا کہتے ہیں اپنا ٹرکٹ کے اوپر یہ لوگوں کو لگا کے رکھتے تھے پاکستان کے ساتھ دشمنی کے اوپر جب سے نرینڈر مودی آیا اس نے کبھی سٹریٹیجک آ کے جوہنا اپنی وہ دکھایا کہ ہم نے سٹرائکس کر دی پھر یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سارا پورا سلسلہ ہے جس سے وہ ڈسٹریکٹ کرتے تھے لیکن یہ کووڈ کے بعد وہ بالکل ایکسپوز ہوا ہے انڈیا آپ کو نظر آیا کہ وہاں پہ ایکچلی صورتحال کیا ہے بیزو رام آسام کی صورتحال یہ نہیں نہیں ہے یہ بہت پرانی چل رہی ہے اور یہ بہت زیادہ اور زیادہ بڑھے گی کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس کچھ اور ہے نہیں وہ بیچارے لڑ رہے ہیں اپنے اپنے ان کی عبادیت نہیں بڑھ چکی ہے وہاں پر کہ وہ کہتے ہیں یہ میرا خطہ ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا علاقہ ہے یہ میرا علاقہ ہے تو یہ نریندر موڈی یہ جو آپ کو یہ ان کی بھاگ دھوڑ ساری نظر آ رہی ہے کبھی وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک کنٹری کے پاس جا رہے ہیں دوسرے کے پاس تو یہ ان کو ایک فائدہ بھی تھا نا افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے پورے انڈیا یہاں پہ پاکستان میں شہر پسندی کر رہے تھے اور واہ واہ ہو رہی تھی کہ جی نریندر موڈی کا اس کو یوز کرے گا یوٹلائز کرے گا آپ اس چیز کو ایسے بھی مانے کے ایسے لیوزر ایسے لیوزر ایسے لیوزر ایسے لیوزر پیپل ایسے لیوزر نریندر موڈی میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں پیپل آف انڈیا ایسے لیوزر نریندر موڈی تو ان کا ایک مہرہ بنا ہوا ہے انٹرنل پولیسیز کی میرا سوال یہ ہے کہ نریندر موڈی کے آنے کے بعد جو پرانے دوستیں وہ ہاتھ سے کہے نئے دوست آپ کو آپ کی اوقات جانتے ہیں آپ کو یوز کر رہے ہیں اب ایک ڈیلیمہ تو ہے نا کہ اگر تو آپ روس کی طرف دوبارہ جاتے ہو تو روس اور چائنہ جس قدر ایک دوسرے کے قریب ہیں تو آپ بیسیکلی چائنہ کی حاکمیت جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ مان رہے ہو اگر آپ امریکہ کے ساتھ جاتے ہو تو وہ ملک روس جس نے اچھے برے حالات میں جس نے پاکستان کے ساتھ چین کرا رہا اور روس ابھی بھی میں روس کے اوپر کئی دفعہ جو ہے بڑا عجیب دل میں خیال آتے ہیں کہ رشیانز جو ہیں ان حالات میں بھی کہ وہ جان رہے ہیں جانتے ہیں کہ جس طریقے سے قوارڈز کے اندر اور باقی معاملات کے اندر انڈیا امریکہ کے ساتھ قوارڈینیٹ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی رشیہ کو آگے انڈیا کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس ڈیلیما پہ پہنچ یعنی کہ بہت بڑا یہ ڈیلیما ہے تو کیا پایا اس نے اندر مودی نے تو بیسیکلی فورن پالوسی کے اندر جو ایک دفعہ ڈیپلومیسی کے اندر سمجھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں انڈیا بہت بڑی پاور ہے آج میرے خیال میں وہ تو کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا وہ ساری کی ساری جسے کہہ لیں کہ ایک سٹیج کی گئی تھی نا ساری کی ساری جو انہوں نے پاور دکھا رہے تھے اچھا دیکھئے پاکستان کے حوالے بہت سارے لوگ بات کریں جو آپ کی انٹرنیشنل اس طرح کی آرگنیزیشنز ہوتی اس میں آپ حصہ بن جاتے ہیں اور پاکستان کی تو کوشش بھی یہ ہے کہ یہ ابھی بھی کہتا ہے کہ آئیے پاکستان میں آکے انویسٹمنٹ کیجئے آپ اس کتے کو ہم نے جیو اکنومکس کے کانٹیکس میں آپ دیکھنا شروع کر دی آپ بھی اس کا حصہ بنیے تو وہ اس کانٹیکس میں امریکہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ بھی انویسٹمنٹ کریں آپ بھی سی پیک میں انویسٹمنٹ کریں آپ بھی اس کتے میں کریں آپ جو ہے آکے وہ جو سنٹرل ایشن سٹیٹس کے ساتھ ہم جھنڈنے جا رہے ہیں آپ بھی اس میں حصہ بنیں لیکن ایک چیز وہ جو میں نے پہلے بھی کہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک مہرا ہے اس وقت نریندر مودی جسے کہ لیں کہ وہ وہی کچھ کرے گا جو اس کو کر رہے ہیں انویسٹمنٹ اس وقت سب سے زیادہ جو امریکہ کی ہے وہ انڈیا میں ہے اصل صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑی منڈی ہے امریکہ کے لیے بھی اور ویسٹرن سٹیٹس کے لیے بھی منڈی ہے تو ان کو جو یہ خواب دکھایا جا رہے ہیں کہ جی اب بھی پہلے ان کو فرانس سے تیاریں مل گئے اب ان کو بوئنگ سے بھی کوئی آفر آ رہی ہے تیاروں کی تو یہ ساری کی ساری ان کو خواب ہیں ایکچولی انڈیا کے اندر سیچویشن بہت خراب ہے ورس ہے اب یہ میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیچویشن کو ورس کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ نے تو آپ کی سٹیٹمنٹس کی جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں تو امریکہ کا جو ایک وہ ویپن یوز کرتا ہے انسانی حقوق کا ہیومن رائٹس کا جو کہ وہ چائنا کے خلاف بھی استعمال کر رہا ہے کہ جی وہاں پہ اگور مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور پچھلے دنوں تو وہ جو اگور جو ہے ان کی جو ایک دائشتگر تنظیم تھی آپ کو یاد ہو کہ دوہزار بیس میں اس نے اس کو بھی اپنی ٹیرر لسٹ سے ہٹا دیا ہے اس کو ہٹایا ہے تو یہ تو بڑے عرصے سے پلاننگ کر رہا ہے انسرکل کرنے کی چائنا کو پاکستان کی پوزیشن اس وقت کلیر ہے دیکھیں پاکستان آپ کو یاد ہو کر کہ انڈیا کی آپ نے باقی ایک وقت میں وہ نان الائن مومنٹ کا حصہ ہوتا تھا کہ میں کسی مومنٹ پہ حصہ نہیں رہوں گا پلاں ہوں گا تو وہ سارا کچھ رول بیک ہو گیا ہے آئیسولیشن میں اب انڈیا واقعی چلا گیا ہے پاکستان is doing well دیکھئے پاکستان کیا کر رہا ہے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے دنوں عمران صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کے اندر بھی رئی کنسلیشن جو ہے اس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی کیا ہے کہ وہاں سے جو انڈیا استعمال کرتا رہا ہے اس کے اندر افغانستان کے اندر اب افغانستان کے اندر انڈیا کو پاؤن نہیں پڑ رہا ہے وہاں پہ ادھر سے پاکستان جو ہے وہ اس کوشش میں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو شروع کر بھی دیا اس حوالے سے کوشش تاکہ پاکستان میں امن آئے تو انڈیا اس وقت پوری کوشش کرے گا کہ وہ کشمیر کو زیادہ سے زیادہ اب وہ اس کو زیادہ سے زیادہ وہ کرے اس طرح سے اس نے سی پیک والے علاقے کی بات کیا کہ جی ہمارا ہے تو وہ کشمیر کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنا فوکس کرے گا تاکہ ڈسٹریکٹ کر سکے اپنے لوگوں کو پیور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایسے یہ سر اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ جانتے ہیں کہ آج آپ نے بھی وہ گفتگو سنی ہوگی کہ لوگ کافی قوارٹس ٹو کے بارے میں جو ہے نا یہ غلط فہمیوں کے اندر ہیں بلکہ آج انڈیا امبیسڈر جو ہے بدرا کمار ایکس پاکستان کے اندر بھی رہ چکا اس نے بھی بڑے خوشی کا اظہار کر رہا تھا جب یو ایس این ایس اے امریکن این ایس اے نے ٹویٹ کی کہ کنیکٹیوٹی پہ موید یوسف کے ساتھ بات ہوئی تو ایک بہت بڑی اس وقت ہائیبرٹ وارٹ چل رہی ہے پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے نا فاصلے پیدا کرنے کی آف کورٹ فاصلہ اگر ہوتا تو کل جی ایچ پیو کے اندر پی ایل اے کی جو ہے وہ سالگی رانہ منائی جا رہی ہوتی اور چین یقینا ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چین کسی بھی حالت میں ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں جس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈا کا طور کیا ہے جس سے ہم ان کو یہ شڈ اپ کال دیں میں ہماری لیڈرشپ اسے رکھتی تھی اب غلامی سے آزادی کی طرف معاملات چلنا شروع ہو گئے ہیں بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک نا جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی امریکہ سے آرڈرز لینے گلامی کیا بات کرتے ہیں میں بھی ایسا نہیں تھا اگر میں اس پرسپیکٹو میں بلوں کہ اگر ہم نے امریکہ کے اگر کچھ پرپس دیکھے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کی تو لیٹ می ٹیلیو ہمیں اس پہ بھی بہت زیادہ اس لیے اپالوجیٹک یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یا میں یہ آپ سے کہوں کہ آپ یقین مانے کہ اگر امریکہ کے ساتھ چلے تو all those people who have been ruling back in پاکستان بھی امریکہ سے بہت سارے مقاصد حاصل کیے and that were basically for پاکستان not for anybody else پرسنل کسی طرح کہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پاکستان کے لیے تھا آپ یقین مانے جس طرح کے انوارمنٹ پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ was it possible کہ جو ہے وہ اکیٹمی قوت بن سکتا تھا کیا اس کو اجازت دی جا سکتی تھی یا آپ کی مزائل ٹیکنولوجی اس لیول پہ جا سکتی تھی yes no that was the time کہ اس ساری پروسس کے اندر جب امریکہ اپنا کام کر رہا تھا اور می بھی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ہم دوسری طرف اپنا کام پورا کر رہے تھے ایٹم بم کو ایک لیاس سے آپ نے بنایا اس کا کوڑ ٹیسٹ کیا آپ نے اس کے بعد اور آگے چلے پھر انڈیا نے جب اوکے ایٹومک دھماکے کیے تو لائک وائز اسی طریقے سے پھر پاکستان نے اس کو جواب دیا پھر جنر مشرف کا دور آیا تو پھر اس کے ڈیلیوری مینز جب آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلئر بومز کی اوپر آپ چلے گئے اور جس نے انڈیا کی کیا پوری دنیا کی جس کو کہتے ہیں کہ واقعی اکل پہ پانی پھیر دیا اور ان کے جتنی بھی سٹریٹیجز تھی ان سے سب کو ایک لیاس سے فارق کر دیا تو میں یہ آپ سے ضرور کہوں کہ جب بھی ہم بلال بھائی بات کرتے ہیں وہ ہم اس کو تھوڑا سا اگر اس سے ہم الادہ ہو جائیں ہمیں بالکل پاکستان کا آپ نے تذکرہ کیا دیکھیں آپ کا اور چائنہ کا دونوں کا سروائیول اب ایک دوسرے کے ساتھ ہے رشیہ اس کا حصہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ چائنہ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے یہ پاکستان کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے اور جو خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان اور کرچانہ کے اندر اس میں بلکل کوئی دور آئے نہیں ہیں یہ بلکل آپ نے ٹھیک آ کہ ہاں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی مختلف ممالک ہیں ان کے اپنے ویسٹرڈ انٹرسٹ ہیں انڈیا امیرکا یورپ کی بات کرتے ہیں وہ اس کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کریں گے بڑی ایسے تھوڑا یہ جی کہ اچھا کسی نے کوئی مضمون لکھ دیا کسی نے کسی طرح کی کوئی اس طرح کی سوشل میڈیا نیٹ ورکس کی ٹولز کو استعمال کر کے ہم کہیں جی کہ نہیں اس طرح کی باتیں لے کر آگئے تو چینہ اور پاکستان بیجنگ یا اسلامباد کے اندر ایسی لوگ بیٹھیں کہ وہ اس کی کہنے میں آ جائیں گے اور ایک دوسرے سے کوئی خدا نہ خیال سا روٹ کے پیٹ جائیں گے this is nothing of that kind ہمیں صرف ایک چیز بتانی ہے we should be we are interested کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ participate کریں اس کا کوئی political solution نکلنا چاہیے اور وہاں پہ وہ حکومت ہو جو کہ نمائندہ حکومت ہو سارے stakeholders اس کے ساتھ ہوں why because افغانستان کے امن کے ساتھ پاکستان کا تو خصوصی طور پہ اور جو باقی پروسی ممارک ہیں ان کا بھی بڑا seriously میں سمجھتا ہوں کہ امن و امان جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے چاہیے saturation state کی بات کرتے ہیں چاہیے اب چانہ کی بات کرتے ہیں اب ایران کی بات کریں تو like wise آپ سے کہ جب یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو جی یہ اس نے یہ state پر دے دی یہاں سے یہ آگیا وشنگٹن پوست نے یہ لکھ دیا نیویو اکانک نے یہ لکھ دیا they will keep on doing this یہ جو دونوں افراد کے میں نے نام لیے وہ تو وہاں کی deep state ان کو dictate کرتی ہے وہ زدرہ کے مضمون ڈال دیتے ہیں وہاں کا جو میڈیا ہے it is unlike these پاکستانی میڈیا جن کو سمجھے کچھ نہیں آتی انہوں نے بولنا کیا ہے پس topic آ گیا اس کے بعد سارے کے سارے آپ کو کیونکہ ساری چیز کا حصہ رہے ہیں آپ میرے سے زیادہ ساری چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو ہم i'm talking of the western اور american میڈیا وہاں پر ان کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے آپ کا narrative کیا ہونا چاہیے اس کے اندر content کس طرح کا ڈالیں گے کس کو ملائن کرنا کس کو target کرنا ہمارے ہاں تو ابھی سچی بات ہے یہ صحافت electronic میڈیا print میڈیا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوبے ہوئے ہیں پھر ان کے اپنے سلسلے ہیں لفافوں کی بات تو میں نہیں کروں گا آپ کو بھی سارے کے سارا چیز کا پتہ ہے یہ جو کچھ بھی کر لے امریکہ کی بات یا ویسٹرن ورڈ کی بات آپ کریں چینہ اپنے جگہ پر فرم کھڑا ہے اور چینہ پوری دنیا کو اس نے اپنے کرزوں کے اندر لے کے چلے گئے اس نے کو تباہ نہیں کیا اس نے لیڈیا سیریہ کو تباہ و برباد نہیں کیا افغانستان کے ساتھ بہت نہیں کیا وہ تو کہتا جی کہ آپ آئیں میرے ساتھ چلے اور پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے ریل کے ذریعے روڈ کے ذریعے موٹر وی نیٹورک کے ذریعے اور سمندری راستے سے اور فضائی راستے تو بیسے کھلے ہوئے یہی چیز ہے جو پاکستان جس کو میں سمجھتا کہ پرسو کرتا ہے اور یہی چیز ایک لیاس چائنیز کو لے کے چل رہے ہے تو آپ دیکھیں گے اس ریجن کے اندر بڑی صورتحال بہتر آئے گی میں سیکنڈ کرتا ہوں آیاز صاحب کو کہ اس کے اندر انڈین لوگ لوزر ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام ووٹرز اندھوں کی طرح انہوں نے ووٹ دیا نرندر موڈی جیسے چھوٹے آدمی کو جو بسیکلی کرمنل کرپٹ آدمی ہے ابھی تو دیکھیں جب یہ رفال جہاز کی انکواری زندہ جلایا تھا انٹرنیشنل کرمنل میں آپ سے بتاؤ اور یہ دیکھ لے کہ انڈیا کے لوگ نے اڑھا کی اس بلال صاحب وہ پہلے بھی سپائلر کا رول ادا کر رہا تھا اور آئندر بھی وہی سپائلر کا رول ادا کر رہا اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ پورے خطے کے اندر کسی کے ساتھ بھی بنا کے نہیں چاہے وہ بھٹان ہو چاہے وہ نیپال ہو چاہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے بڑا یارانہ تھا اور انہوں نے سیٹیزن ایک پاس کیا تھا تو بنگلہ دیش کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نیرند موڈی جو ہیں وہ خطے کے لوگوں کو اس نے تنگ کر دیا پاکستان تو اس کا مین تارگیٹ تھا سری لنکا میں اس نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ہتھے کو اس نے کیا ہوا تھا تاکہ اس کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اس طرح کی سیچویشن پیدا کر سکے پچھلے پروگرام میں ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان نے کتنے دوزیر دی ہیں یونیٹن کے خلاف یا دوستوں کے خلاف کیا کچھ کرے گا لیکن تیزی سے بدل رہی ہے اب آپ دیکھیں انڈیا ہی نہیں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی سب سے زیادہ ہے جو بیگ بیگ پولیسی ہے جو بھی کچھ ہے تو وہ ساری کے سارا ریاکشنری ہے کیونکہ چائنا تیزی سے وہ آگے آرہا ہے جو ہم سنتے تھے کہ جی دو ہزار پینتیس میں یہ حضر پورے کرے گا وہ ہمیں پہلے کرتا نظر آرہ ہے اب وہ سولر انرجی میں اور وینڈ انرجی میں اور باقی چیزوں میں سب سے زیادہ آگے چلا گیا تیکنالوجی میں کافی آگے چلا گیا تیز ترین اس نے اپنی بلیٹ ٹرین بنا لی ہے دنیا کی سب سے آگے تو ٹیکنالوجیکل وہ اس کو چیلنج نہیں کر رہا بلکہ اس کو نیچے لے کے جا رہا ہے تو امریکہ ظاہر ہے وہ بیٹھے تو نہیں کرنل صاحب بہتر جانتے ہوگے کہ وہ پیسی فک کو اپنی ٹیرٹری مانگ یہاں پہ مجھے پوری آزادی ہو میں جو چاہے کرو وہاں پہ پہ بیڑے ہیں چائنہ کے ساتھ بڑی طاقت کیسے اگر کر سامنے آر اس نے تمام کتے جو پیسی کے جو ہیں ہم کنٹی کر سکے چائنہ کو تو وہ اس وقت آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں جو اس کو وہاں سے کمانڈ آئے گی سپوائلر کا رول یہ کرتا رہے گا انڈیا کے اندر کشپیر کے اندر یہ سیٹویشن کر سکتا ہے جس طرح سے وہ پچھلے دن دن در ڈراما شروع کیا ہوا پہلے یہ کبوتروں پہ تھے اب ان کو ڈران ہاتھ آگئے تو اس طرح کی سیچویشن تو چلتی رہے گی سر سیم کوسٹن آپ کے سامنے ہیں انڈیا کیا کر سکتا ہے پاکستان سے شکست تو ہو گئی اسے نظر کوئی نہ گرمہ گرمی کرنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ لیو سی کی اوپر چاہے ورگنگ بارنڈری کی اوپر چاہے انٹرنیشن بارنڈری کی اوپر اس کے لیوات اس کے پاس کرنے کوئی کچھ ہے نہیں اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے لداخ کو بھی سنبھالنا ہے اور انہوں نے پاکستان بھی اکلیاس سے سامنے ہے اور دونوں جگہ پہ وہ آزمات چکے جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے یعنی جو کچھ آپ نے فروری میں کیا تھا ان کے ساتھ اور اب اندر کو چائے پلا بھیجا تھا سے اکھنڈ بھارت کے جو دیمز دیکھ رہا اسے ہٹ کے صرف گراؤنڈ ریالٹیز کی اپنے پروسی ممالک کے ساتھ اس کو تعلق بات اگر ہو سکے تو وہ ٹھیک کرے اور سپوائلر کا کردار اس کو نہیں کرنا چاہیے جو کس وقت آپ پچھلے بیش سالوں سے آفغانستان کے اندر اس کو کرتے پہ دیکھ رہے ہیں دیٹ is what we can say but otherwise میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر بہت اتار چڑھاؤ دیکھیں گے بہت سارے آپ جو اتحاد ہے وہ بنتے دیکھیں گے ٹوٹتے دیکھیں گے ٹھیک ہوتے دیکھیں اور بہت گہمہ گہمی نظر آئے گی انٹرنیشنل فورم کے اوپر انٹرنیشنل سنیریو کے اوپر ورلڈ فورم کے اوپر اور سی چیزوں کے نبیر سے کیا چیزیں نکلتی بے شک جس حساب سے چیزیں ڈویلپ ہو رہی ہیں اب آپ جانتے کہ اگلے مہینے دن بد دن فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا چاہے آپ ان کے جوکرز کو دیکھ لیں گورو وارگیا کو دیکھ لیں اگلی دفعہ گورو وارگیا کو بھلا لیجی گا بلال صاحب تو وہ جو ہے آپ کو فرسٹریشن ان کے الفاظوں میں ان کی زبان میں وہ نظر آئے گی اور اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں بسی کلی دی آر ان پین اور مقافات عمل ہیں کہ آج خود ان انڈیا جو ہے جو یہ اپنے ہمسائیوں کے اندر جو سیول وار کی کوشش کرتا رہا ہے جس وقت میزو رام اور آسام ایک دوسرے کے سامنے ساری سٹیٹ ہے میں بلکل اپنے گیسٹ کی طرح میں کہوں گا کہ ہم دردی رکھتے ہیں ہندوستانی عوام کے ساتھ کہ وہ بھی اپنے سسٹم کے بہت بڑے مظلوم ہیں پاکستان ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ایک تو ہم ہمیشہ خیر کوئی چاہیں خاص طور پر اپنے پشتون بھائیوں کی اپنے کمتی لیبل پہ ہم ان کے سٹوڈنٹس کو کے ساتھ ملا کچھ کریں ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے افغان ہمارے پاس آئیں ہم ان کے پاس لیں تاک ایک دوسرے کو اور ایک بات میں بھائیوں سے کہ اندوستانی فلم دیکھو تمہارے ہیروز کو کس طریقے سے وہ ریپریزنٹ